موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعض حضرت حکیم الامت مرانا اشرف الیتھانوی نور اللہ مرقدہو کے ملفوضات کا بابرکت سلسلہ چل رہا ہے اور یقیناً اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں آج کی نشست میں جو ملفوض میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا یعنی ایک صاحب نے سوال کیا تو ان کے جواب دے رہے ہیں حضرت مرانا اشرف الیتھانوی جواب سے کبھی کبھی سوال کبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کیا تھا تو سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت جو مسلمان کمدور نظر آتے ہیں اور دب گئے ہیں اس کا ایک قوی سبب افلاس بھی ہے جس نے سب کے سامنے جھکا دیا اور پہلے بدرگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے ان میں قوت ایمانیہ تھی وہ افلاس سے پریشان نہ ہوتے تھے اور اس وقت دین کی قوت تو مسلمانوں میں ہے نہیں اگر مال کی بھی نہ ہو تو سوائے ذلت کے اور کیا ہوگا اب تو یہ ہو رہا ہے کہ حکام مسلمانوں کو الگ دبا رہے ہیں برادران وطن الگ اور یہ افلاس مسلمانوں کا زیادہ تر ہاں یہ دوسری بات اور فرمایا ہے کہ یہ افلاس مسلمانوں کا زیادہ تر فضول خرچی کے سبب سے ہے ایک دانشمند شخص خوب کہتے تھے کہ آمدنی تو اختیار میں نہیں مگر لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں آمدنی اختیار میں نہیں ہے اس کی تو کوشش کرتے ہیں اور جو چیز اختیار میں ہے یعنی خرچ اس کے گھٹانے کی فکر نہیں واقعی خوب کام کی بات کی اب اس میں دو تین باتیں میں نے گوھر کیا ہے کہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی فرمایا کہ مسلمان جو کمدور نظر آتے ہیں یہ کب کے مسلمان ہیں اگر آپ مرانہ اشرف علی تھانوی کا وقت آج سے لگا لیں سو سال میں تو تقریباً سو اور سو سو سال تک لگا دیتا ہوں اس لیے کہ جب ہم یہاں میرے سامنے ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے تیس زلہجہ تیرہ سو پچاس ہجری تیس زلہج تیرہ سو پچاس ہجری اور یہ ملفوظ بھی تیرہ سو پچاس کا ہے نماز جمعہ کے بعد تیرہ سو پچاس سے درہ حساب لگائی ہے آپ بیٹھ کے تو پچاس سال چودہ سو یعنی اب چودہ سو بیالیس چل رہا ہے بانوے سال یعنی مطلب یہ ہے کہ سو سال بس سمجھا کریں سو سال پہلے کتنے اچھے حالات تھے جو ہم سنتے ہیں مدرگوں سے بڑوں سے اسی پاکستان کے جو اب بہتر سال میں داخل ہے آپ سنیے حالات کبھی کبھی پرانا کراچی دکھائے جا رہا ہے آج کل موبائلوں پہ یوٹیوب پہ پرانا پاکستان دکھائے کتنا سکون کتنا امن اور کتنی آپس میں گویا ہے بہرحال ایک سکون کی فضا تھی صاف ستری جگہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی کے سو سال کا وقت لگائیں تو مسلمانوں میں بڑی دینداری تھی حیاتی شرم تھی عورتوں کے اندر شرم و حیاتی یعنی شرم و حیات دو معنی میں ہیں ایک تو یہ کہ برقے اڑتی تھیں پردہ کرتی تھیں چادر اڑتی تھیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ برقے جو تھے وہ سفید والے تھے جس کو شٹل کوک کہا جاتا ہے تھا کسی زمانے میں آج بھی ہمارے سرحت کی جو عورتیں ہیں برقے اڑتی ہیں فانستان کی اور بلوچستان کی تو ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ شٹل کوک پہن کے آگئی بہرحال اس زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھیں تو برقے میں اور گھر میں بھی حیاء اور شرم تھی دوپٹے ڈال کے رکھتی تھیں کیونکہ بھائی بھائی سامنے سے آگئے پردہ تو تھا اس زمانے میں شریعت کا تو گھر کے وہ افراد کے جن سے پردہ نہیں ہیں ان سے بھی اپنی حیاء اور شرم کا مظاہرہ کرتی تھی ایسے سینے کھول کے نہیں آتی تھی بھائیوں کے سامنے کسی کے سامنے بہرحال میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہے اللہ تعالی ویسے بہرحال ہماری بچیاں ہماری عورتیں خواتین ان میں حیاء شرم ہے الحمدللہ میں اب اس پر بات نہیں کروں سو سال پہلے اتنے اچھے مسلمان ہوا کرتے تھے حضرت حانوی فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلمان کم دور نظر آتے ہیں لیجئے ہم سمجھ رہے ہیں آج مسلمان کم دور ہے آئی ایم ایف ایف ایٹی ایف اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں مصیبتیں اور صاحب ڈالر کے ریٹ ایک سو ساٹھ ایک سو انسٹھ پہ چلا گیا پیٹرول مہنگا تو مسلمان کم دور اسی سے نظر آ رہا ہے تو آج بہتر سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے انتہائی مالی طور پہ کم دور ترین ہوتا جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی مسلمان کم دور تھے حضرت حانوی کوئی بیٹھے ویسی کوئی فلسفہ تھوڑی بگار رہے ہیں تو اس وقت بھی مسلمان کم دور نظر آتے ہیں حضرت سنت فرما رہے ہیں اور دب گئے ہیں ظاہر ہے کہ جب کم دور ہوگا تو دبے گا فرماتے ہیں اس کا ایک قوی سبب افلاس بھی ہے افلاس کے معنی پیسہ کم تنگ دستی اور پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے اور پیسے کی کمی ہے روپے پیسے کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے افلاس اسی سے کہتے ہیں کہ افلاس تو افلاس کی وجہ سے یہ صورتحال تھی اور اس نے سب کے سامنے جھکا دیا یعنی اگر پیسہ نہ ہو اگر روپیہ نہ ہو اگر وسائل نہ ہو گھر کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان پھر قرضے مانگتا ہے قرضے بھی مانگتا ہے پھر آگے کچھ اور بھی سوچتا ہے کوئی نہ کچھ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ افلاس اور پیسے کی کمی کی وجہ سے بھی مسلمان جو ہیں وہ کمدور نظر آتے ہیں یہ بات آج سے سو سال پہلے بھی تھی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عزت سے رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو آپ کے پاس روپیہ ہو بقدر ضرورت ہو اس لیے کہ یہ روپیہ پیسہ اگر ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان میں خودداری ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے لیکن اگر نہ ہو تو پھر اسے کسی سے مانگنا پڑتا ہے کسی سے لینا پڑتا ہے تو اسی لیے افلاس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا فقر فاقے سے بچو یہ کبھی کبھی کفر کی حد میں داخل کر دیتا ہے انسان کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے میں بھی قادیانیوں کے ساتھ مل رہوں تاکہ کوئی پیسہ تو ملے کوئی کہہ جی میں فلانے فرقے میں جا رہا ہوں پیسہ تو ملے اللہ تعالی محفوظ فرمائے مجھے بھی اور جو کوئی سن رہے ہیں مجھے حقیقت یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے ضرورت کی چیز ہے پیسے کو آپ رکھیں پسنداز کریں یعنی جمع کریں اور اسے رکھیں یہ ہر دور کا ہے یہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پہلے تھا اور اب نہیں ہے اور اب ہے تو جب نہیں ہے آج بھی ضرورت اسی کی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے کسی سے لینا نہ پڑے اس کی اپنی بجٹنگ کیجئے سب کچھ کیجئے اس لیے کہ آمدنی تو جتنی ہے آپ اسے بڑھا لیں دوسری نوکری کر لیں دوسرا بھی کوئی کام لے لیں آمدنی وہاں سے بھی بڑھ جائے گی تو پھر آپ نے دو جگہ کام کیا اور گھر کے سب افراد کر رہے ہیں لیکن پیسہ بچا نہیں رہے پیسہ کیوں نہیں بچا رہے کہ ایک تو اس لیے بھی کہ بھئی چیزیں مہنگی ہو گئیں بہرحال یہ بہت بڑا ٹاپک ہے معیشت کا اور یہ اکانومی کا کہ اس کے اوپر ماہرین معاشیات آج بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے لیکن پھر بھی پاکستان میں واقعیتاً بہت بڑا علمیہ ہے اب اتنی اتنا کم ہو گیا ہے پیسہ لوگوں کے پاس ان کی سکت نہیں رہی خریدنے کی اور کوئی اپنا کام چلانے کی تو لیکن حضرت مرانہ اشرف علیہ تانوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ایک ضرورت ہے پیسے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے روپے سے نہیں ہو سکتے کوئی کہہ جی مجھے پیسے کی پروی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ یہ انسانی ضرورت ہے قرآن کریم کی آیت ہے سونے اور چاندی سے مزین کیا گیا ہے انسان کو اس کی محبت ہے سونے کی بھی ہے چاندی کی بھی ہے اور خدانے کی بھی ہے پیسے کی بھی ہے اور ہر چیز جس سے پیسہ آتا ہے ہر اس چیز سے انسان کو اللہ میں بنایا ہے اس کے مادے اور خمیر میں یہ چیز رکھی ہے اب یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ نہیں جی مجھے تو پیسے کی بہنی ہے ہر ایک کو ضرورت ہے اور اللہ تعالی دائرے کے محفوظ فرمائے اسی لیے ان لوگوں کو جو لوگ پیسے والے ہیں دولت والے ہیں انہیں چاہیے ایسے لوگوں کی ڈھون ڈھون کے مدد کریں کہ جن کو اس زمانے میں وائٹ کالر کہتے ہیں کہ یہ بیچارے کسی سے مانگ نہیں سکتے انہیں شرم آتی ہے ہجاب آتا ہے گھر میں پریشانی ہیں انہیں دیتے ہیں جو صبح سے شام تک بے غیرت اور بے حیاء بن کے جو میں پیسے مانگ رہے وہ روزانہ اتنے کماتے ہیں کہ دفتر والے بھی نہیں کماتے جو کام کرنے والے روزانہ کی جوب کرنے والے وہ بھی اتنا نہیں مہینے میں کماتے بارال یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے تو خیر بات اصل میں یہ حضرت آنوی فرماتے ہیں کہ سبب اس کا صرف یہ ہے کہ مسلمان خرچ کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں تو حضرت آنوی فرماتے ہیں کسی نے یہ بات کہی تھی کہ آمدنی بڑھانا یہ تو اختیار میں نہیں آپ آپ اپنے افسر کو لکھیں کہ میری تنخواہ اتنی بڑھا دیں وہ کہے گا اچھا میں نہیں بڑھاتا پھر آپ کہیں گے ٹھیک میں پھر کام کروں گا اسی میں کام کرتا رہوں گا یہ تو اگرام طور پر مشہور ہے اچھا ہزار دو ہزار روپے اگر بڑھا دیں مسئلے میں تو انسان سمجھ لے کہ بھائی دو دو کام کر کے بھی اگر آمدنی ہوئی اور پیسہ آنا شروع ہوا اکتنخواہ کے طور پر اس کے فائد آپ افلاس سے اور تکلیف سے اور یہ ہینڈ ٹو ماؤت ہونے سے بچیں گے جب ہی کہ جب آپ پیسہ بچا کے بھی رکھیں اور اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں فضول خرچیاں اتنی ہو گئی ہیں بہرحال بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کے اوپر کلام کروں اپنی خواہشات کو دبانا اپنی خواہشات کو بس انسان یہ دیکھے بجٹنگ کرے کہ میرے پاس اتنا پیسہ مہینے میں آتا ہے اتنا رکھ دیں اور اتنا استعمال کریں اور سب گھر والے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں یہ جو مقابلہ ہو گیا ہے مسابقت دور لگ رہی ہے کہ شادی بیعاؤں میں جاتی ہیں عورتیں تو وہاں پہ یہ دیکھ لیا اس کا جھومر دیکھ لیا اس کا فلانا اب اپنے شہروں سے سب سے کہہ رہی ہیں کہ بنواؤ اللہ کہے اتنا پیسہ ہو کہ چار چار دفعہ بنواؤ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری بیوی ہو یا کسی کی ہو میری بیٹی ہو یا آپ کی ہو وہ بڑی دانشمند لڑکی ہے خاتون ہے یا بیوی ہے کہ جو شوہر کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنے گھر کو چلائے چھوٹے بچے ہوں تب سکول کالیجوں میں جانے لگیں تب اور بڑے ہو جائیں تب تو یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے تو اس میں حقیقت یہ ہے اس کے اوپر اگر عمل ہو لیکن چونکہ آج کل دیکھئے یہودیوں نے یہ ایک جال بچھایا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں بنا کے رکھ دی ہیں بھئی سینٹ خریدنا ہے اتنے سینٹ ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یہ بھی لے لوں یہ والا بھی اور آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کی قیمتیں مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ یہ 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 کام ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایسی چیزیں بھیجو اور یہ بیتاب اور بیچین ہو کہ اسے خریدیں گے اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا پیسہ ان کے پاس آئے گا گاڑیا خرید رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یہ جتنا بھی لیز کے اوپر بینکنگ یہ جو کار فائنانسنگ ہوئی تھی وہ اس دور میں مشرف صاحب کے دور میں مشرف صاحب بہرحال اچھے آدمی ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان کا بہت بڑا وہ کمانڈو ٹائکلیں آگئے بھئی کیا آگئی لوٹ لوٹ کے بھاگ گئے بینک سے گاڑیاں نکل والی دینے کی عمت نہیں پیسہ اور بس معلوم ہوا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ ضب کر کر رکھ لی ہیں اور بس وہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی ترقی تھوڑی ہے کہ آپ نے سب کو گاڑی دے دی بھئی گاڑی دو تو ایسے دو کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر یہ پریشانی ہے اب کیا ہے کہ سڑکیں اتنی ہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکل اتنی دے دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ سڑک پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے کھڑے بھی ہوں گے تو ٹکراتے ہوئے کسی سے جائیں گے اس لیے کہ موٹر سائیکل ایسی جیسے چاول کی بوری کھول دی اس طرح موٹر سائیکل چل رہی ہیں بھئی وہی زمانہ اچھا تھا کہ سائیکل تھی یا کچھ بھی نہیں تھی یا موٹر سائیکل چند ایک کے پاس تو یہ کار فائنانس انگ اور یہ جتنا بھی یہ ترقی نہیں تھی یہ مسلمانوں کو فائنانشلی تباہ برباد کرنے کے لیے یہ کیا گیا اور وہ بڑے کامیاب ہو گئے انہوں نے سب کی جیب ان سے پیسے خسوٹ لیے بینکوں نے گاڑیاں چین لیں واپس ریکوری کے لیے اور وہ ہی پڑے ہوئے اور پھر فقیر بن گیا تو یہ ترقی نہیں ہے ترقی سودی کاروبار وہ جو کر رہے ہیں جن کو سود راز آتا ہے وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں یورپ کے ملکوں میں جرم ہے بغیر گاڑی کے رہنا بغیر گاڑی لیں حکومت کہتی ہے کہ آپ لیجے گاڑی ہم پیسے دیں گے پھر وہ آپ کی تنخواہ میں سے آپ کے آمدنی میں سے نکالیں گے یہاں تو یہ ہے نا کہ وہاں حکومت نکالتی ہے یہاں لوگ دینے کو تیار نہیں ہے ایک دو قسط نے دی اور بھاگ گئے سلپ ہو گئے بینک والوں نے اپنے بڑھا دی ریٹ اور پھر انہوں نے کار فائنانس بند کر دی لیکن جو انہوں نے موٹر سائیکل اور گاڑیا نکال دی سڑکیں اتنی ہیں بریج بن گئے اس کے باوجود بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں کہ ہر چیز کو دیکھ کے جو دل لل چاہتا ہے یہ بھی لے لیں اور وہ بھی لے لیں بھئی آپ ایک حد کے اندر رہ کہہ لیں سب کریں میں بھی یہ تو میرا کمال ہے اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی تنگ دستی کو آپ نے پیسہ نہ ہونے کو آپ نے چھپا رکھا ہے جو بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریشانی تو ہے مسئل مسائل آرہے ہیں تو اس لئے حضرت تانوی فرماتے ہیں کہ یہ فضول خرچی جو ہے اس کی وجہ سے اصل میں یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں اور بھئی کھانا پک رہا ہے چار چار ڈش یں بھئی کیوں پک رہی ہیں ایک ڈش پک سب بھوک سب کھائیں گے لیکن چار چار ڈش یں پک رہے ہیں کیونکہ اسے یہ پسند نہیں ہے تو چار ڈش یں اور دو ڈش بنیں گی تو لامواللہ پیسہ بھی خرچ ہوگا گوشت مہنگے سے مہنگہ ترین ہو رہا ہے اور گوشت تو ٹھیک ہے گوشت اللہ کی نعمت ہے جی چاہتا ہے کھانے کا بارحال بہت سی چیزیں ہیں تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ اور بات ہے اللامہ اقبال کا ایک شعر بھی سنا دوں لیکن وہ پتہ نہیں کون سے مسلمان تھے جس دور کی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں حضرت آنوی فرما رہے ہیں کہ پیسہ جو افلاس کی وجہ سے مسلمان کم دو رہے ہیں اور اللامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ بے ذری سے نہیں سبب کچھ اور ہے جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یعنی بے ذری یعنی پیسے کی کمی سے نہیں زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اور انہوں نے آگے کہا کہ جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اللہ مہ اقبال کی بات بھی سران خفر بلکل صحیح کا انہوں نے سرمایہ داران نظام کو انہوں نے چیلنج کیا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دولت نہیں بڑھے گی اس وقت تک کوئی آشیاں بڑھیں گی تو پھر مسلمان اپنے دین کے خلاف چلے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ چار پیسے آگئے تو عقاد بھول جاتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور یہ جتنا بھی کچھ سلسلہ ہو رہا ہے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ویگوں میں اور اس میں گدھے پھرتے ہیں یہ غریبوں کو مارتے ہیں اور ان پہ ظلم ان کو پیسے کا نشاہ یہ ہے پیسہ جب آگیا تو اس لیے اتنا پیسہ بھی نہ آئے ہمارے ملک میں کہ لوگ عقاد بھول جائیں اپنی اور اتنے ہنٹو ماؤت بھی نہ ہوں کہ بیچارے کل کو ان کی عزتوں کے اوپر بھی بات آجائے اتدال کے اوپر رہے چنانچہ اللہ میں اقبال نے جو بات کی ہے وہ دور صحابہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت میں قلندری سے کام چلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں نے ترقیہ کی ہیں اور لیکن یہ کہ مالداروں نے یہ پاکستان ہی دیکھ لیجے یہ بڑے بڑے جو کام اسلام کی سربلندی کا کام یہ تحجد میں اٹھنے والوں نے یہ کام کیے ہیں جو بھی کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ پیسے سے یہ کام نہیں ہوا ہے اور نہ پیسے سے کبھی ہوتا ہے یہ تو پیسہ ایک ضرورت ہے اللہ کی نعمت ہے اسی لیے مولانا اشرف الیتانوی فرماتے پیسے کا عدب یہ ہے کہ اسے سیدھے ہاتھ میں رکھو کوشش کرو کہ الٹے ہاتھ میں نہ ہو زمین پہ پڑا ہے تو پانچ روپے کا سکہ بھی زمانے میں کل میں نے دیکھا دس روپے کا سکہ بھی آگیا سکہ بھی پڑا ہے تو یہ پیسہ جو ہے یہ قابل نفرت نہیں ہے پیسہ ضرورت کی چیز ہے اور پیسے کو رکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ آپ اپنے خرچے اخراجات کو قابو میں کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ مہینے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا بھئی دو لکمہ ہی تو کھانے اپنی جان بچانے کے لئے دو کپڑے تو پہننے اپنا بدن ڈھاپنے کے لئے اور یہ جو بھی چیز ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کپڑے ہیں تو علماریاں بھریوی ہیں جوتے خریدنے جاتے ہیں تو جیسے گھر میں دکان کھول لی جوتوں کی یہ فضول خرچی بارال ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین